فاتحہ اللہ علی العظیم توکلتو على الحی اللذی لا يموت والحمدللہ اللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیرا وعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین ماری الخلائق اجمعین بعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والطحیة والاکرام على بشیر النظیر السراج المنیر شفیع المذنبین المخاطب تاها وياسین الرسول المصدد والنبي المعید والمصطفى الامجد مولانا وصیدنا ابل قاصم محمد اللہ 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 وعلا لہی الطیبین الطاہرین المعاسومین المظلومین ولعلت اللہ لعدائهم مجمعین من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال مولانا علی بن مصر رضا اللہ 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 فرزند زہرہ ابن رسول امام حسین علیہ السلام کے جانگداز شہادت اور ایام اعظہ کے حوالے سے کچھ اپنے معروضات ارز کروں چودہ سو چالیس ہجری کا چاند فلک پر نمدار ہو گیا پوری دنیا میں اداخانے سجگے مجالس کا احتمام شروع ہو گیا جہاں کہیں بھی کوئی مومن بستا ہے جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے یا ماہ محرم کا چاند فلک پر نمدار ہوتا ہے بڑا فرق ہے باقی گیارہ مہینوں کے چاند میں اور اس مہینے کے چاند میں یہ چاند صرف ایک نئے مہینے یا نئے سال قیامت کی خبر نہیں دیتا بلکہ یہ پیغامبر ہے بہت سارے پیغام اپنے ساتھ لاتا ہے مثلاً پیغمبر کے خانوادے کے لٹ جانے کا پیغام ہے زہرہ کی آگوش اجھا جانے کا پیغام ہے سکینہ کی یتینی کا پیغام ہے لیلہ کی آگوش اجھا جانے کا پیغام ہے بہت سارے پیغام ہیں جو اس چاند میں مزمر ہیں میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھئی ہیں یہ آٹھوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جو امام نے اپنے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی اپنے ایک شیعہ سے بیان کی تھی اور موقع یہی تھا کہ جب محرم بالکل قریب تھا ایامِ عذاب بالکل قریب تھے اس وقت امام نے اپنے صحابی سے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اور بہت ہی مشہور حدیث ہے بہت سارے علماء نے اسے نقل کیا ہے خطبہ و ذاکرین نے اس کے اوپر گفتگو کیے امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ تم جنت کے بلند ترین مقام پہ ہم اہلِ بیت کے ساتھ رہو آپ دیکھیں کہ اس ایک جملے میں امام نے تین انامات رکھے ہیں ایک بندے مومن ایک بندے مسلم کی سب سے بڑی عارضو اور سب سے بڑی تمنا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی انسان عمل انجام دیتا ہے گھون پھر کر کے بعد جنت ہی پہ پہنچتی ہے نماز پہنچا مقصد کیا ہے کہ خدا راضی ہو جہنم سے محفوظ رہے جنت میں جگہ بلے والدین کی اطاعت کر رہا ہے کسی غریب کی خدمت کر رہا ہے روضہ رکھ رہا ہے حج کرنے جا رہا ہے جو کچھ بھی انسان انجام دیتا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اور وہ حدف ہے جنت اور میں نے تو دائرے کو محدود کر دیا صرف مومن ہی نہیں صرف مسلمان ہی نہیں دنیا میں بسنے والا ہر وہ انسان کہ اس کا عقیدہ آخرت پر ہے میں ان کی گفتونی کر رہا ہوں کہ جو خدا ہی کے وجود کے قائل نہیں ہے تو ظاہرے کہ جو خدا ہی کے وجود کے قائل نہیں ہیں وہ نہ قیامت کے قائل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے قائل ہو سکتے ہیں مگر وہ افراد کے جو موت کے بعد ایک اخربی زندگی کے قائل ہیں ہر ایک کی تمنا صرف اور صرف جنت ہے کوئی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جنت تے ہو جائے اب دیکھنے انسان اپنے پورے تمام آمال کا تذیعہ کر لے صبح سے لے کر کے شام تک تو ایک خواہش ہے کہ یہ سب سے عظیم خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان جنتی ہو جائے اور جہنم سے پناہ مل جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اعتبار سے اپنے افعال اور اپنے آمال انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ بحث اپنی جنہاں کے اوپر الگ ہے مگر خواہش ہر دن میں ہی ہے کہ کسی طریقے سے جنتی ہو جائیں ہاں یا نہیں ہے کہ ایک مسئلہ تو انسان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے انسان کی جنت تے ہو جائے ایک جنت کا مسئلہ بھی بالکل دنیا کی طرح ہے بیسے دنیا میں طبقات ہیں بیسے جنت میں بھی طبقات ہیں ایسا نہیں کہ جنت میں سا سارے بنگلے سارے مکانات سارے قصر سارے محل سب کچھ بلکل برابر ہے جو بھی جنت میں چلا گیا وہاں کوئی امتحاد نہیں ہوگا بڑے چھوٹے کا نہیں ایسا نہیں ہے جیسے اس دنیا کا نظام ہے کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے کوئی کچھے مکان میں رہتا ہے کوئی پکے مکان میں رہتا ہے کوئی فلیٹ میں رہتا ہے کوئی بنگلے میں رہتا ہے کوئی آلی شان قصر میں رہتا ہے طبقات ہیں نا یہاں کی دنیا دنیا کی زندگی میں بلکل ویسے ہی طبقات آخرت میں بھی ہیں جنت میں بھی ہیں اچھا یہ بات عقل بھی کہتی ہے اور حدیث بھی کہتی ہے کونسی حدیث یہی حدیث کہہ رہی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ جب مومنین سب برابر نہیں ہے تو سب کی جدہ بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے بھئی سلمان کی جنت اور ہماری جنت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی ہے جو دسویں درجے پہ ہے اس کی جنت کچھ اور ہوگی جو نویں درجے پہ ہے اس کی جنت کچھ اور ہوگی جو دین کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوگا جو دین کے راہ میں جان خرچ کرتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوگا تو یہ بات تو بالکل عقلی ہے کہ دنیا جیسے طبقات رکھتی ہے ویسے ہی جنت میں بھی طبقات ہیں پوجو کریں گے تو ایک مرحلہ تو یہ ہے ایک اور سلوات پولے محمد والے محمد کے اوپر آئے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان جنتی ہو جائے اچھا کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے سوائے ایک فرقے کے کہ ان کے ہاں کچھ اس کا طریقہ موجود ہے ونہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو زندگی ہی میں کسی کے بارے میں اتطاع کر دے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے تو ہر شخص زندگی کے ہر موہ پر ہر نفس امیت اور خوف کے درمیان جھولتا رہتا ہے اچھا مومن کی ایک تعریف بھی ہی کی گئی ہے اب یہ بات سے بات نکل نہیں ہے ونہ مومن کی ایک حدیث میں تعریف ہی کی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور نہ اتنا پر امید ہو جائے کی بے عمل ہو جائے لہذا مومن پر درمیانی قیفیت ہر وقت رہتی ہے کبھی خوف محسوس ہوتا ہے جہنم کا اور کبھی اللہ کی رحمت سے امید بڑھ جاتی ہے تو ہر نفس انسان کسی کے بارے میں اتطاع نہیں ہے کہ واقعی وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا ایک مسئلہ تو سب سے اہم ترین جو مشکل ہے ایک انسان کی اس دنیا میں کی کسی طریقے سے یہ تیہ ہو جائے کہ واقعی وہ جنتی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں بھی جائے گا تو کس منزل پر ہوگا لیکن امتحان میں بیٹھنے والے دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سوچ کر کے امتحان میں جاتا ہے کہ مجھے ٹاپ کرنا ہے گدر پاس تو میں ہو ہی جاؤں گا میں پاس یا فیل ہونے کے لیے امتحان میں نہیں پیٹھ رہا ہوں مجھے ٹاپ کرنا ہے ایک یہ ایک وہ ہے یہ میں سوچتا ہے کہ نہیں ٹاپ نہ صحیح تو کمز کم اتنے پرسنٹ نمبر لانے ہیں اس لیے کہ اگر پرسنٹیج کم ہو گیا تو ڈیکار ہے ایک ہم جیسا ہوتا ہے سوچتا ہے کہ اسی طرح سے تہتیس پرسنٹ آ جائے تو فیل نہ ہو عزت رہ جائے بھئی ہی اتنا کافی ہے تو ایسے افراد ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں ایک وہ ہے کہ وہ کہتا ہے فیل اور پاس کا مسئلہ ہی نہیں ہے پاس تو ہونا ہی ہونا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹاپ کرنا ہے ایک مجھ جیسا وہ ہے سوچتا ہے تہتیس پرسنٹ مل جائے فیل کی ڈگری لے کر کے گھر نہ آئے کم از کم عزت بچی رہے یہ کہا جائے انہی ساتھ پاس ہو گئے ہیں توجہ کیجئے گا جنت کے معاملے میں ہم سب کا معاملہ ہے اسے ہی ہے جنت کے مسئلے میں ہم سب کا ہم ہو آپ ہو کہیں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے ہم سب اسی بات کے قائل ہیں بکہ اسی طریقے سے تہتیس پرسنٹ آ جائے رو کر کے گڑ گیا کر کے ہاتھ پہر جو کر کے سور سے سفارش سے بکہ اسی طریقے سے جنت پہ پہنچ جائے جہنم سے بچ جائے یہ کیا ہے یہ تہتیس پرسنٹ والی جنت ہے کسی طریقے سے پاس کر گیا بس توجہ کریں گے تو ہم اتنے پر قانے ہیں کہ نہیں چاہیے بہت تاش علاقہ نہیں چاہیے بہت علی شان بنگلا نہیں چاہیے بہترین قصر رہ لیں گے کہیں جھوپوپٹی علاقے میں جنتی ہو جائیں جہنم میں نہ جانے پائیں توجہ کریں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ان کو جنت یا جہنم کا مسئلہ پرواہ نہیں ہو ان کو کہے کہ کی پرواہ ہے کہ جنت تو جانا ہی ہے اپنے عامال کو اس قابل بنایا جائے کہ جنت میں مقامات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں تو ایک مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے جنتی ہو جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں بھی کسی بلند مقام پر فائز ہو دو تیسرا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بلند مقام ہی و نہیں اس علاقے میں بسے جہاں اہلِ بیت بسیں گے توجہ کریے اس لیے کہ آلِ محمد کا مرتبہ الگ ہے لیکن جنت تو وہی جنت ہے آدم بھی جنت میں ہوں گے نو بھی جنت میں ہوں گے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بھی جنت میں ہوں گے تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام پیغمبر تمام شہداء تمام صالحین سب تو جنت میں ہیں تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ جنتی ہو جائیں اور ترقی جنت میں کسی بلند مقام تک پہنچیں پھر کمیں اتنے پہ بھی قانے نہیں ہیں اس علاقے میں بسے وہ مقام ملے گی جو اہلِ بیت کا مقام ہے اس ایک حدیث میں امامِ علیہ روہ نے ان تینوں مسئلوں کو حل کیا ہے امام کہتے ہیں یا ریان ابن شبیب اے شبیب کے بیٹے ریان اِن سَرْ رَكَانْ تَقُونَا مَانَا فِي الدَّرْجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَانِ اگر تمہیں اس بات کی خواہش ہے اگر اس بات کو پسند کرتے ہو اگر اس بات سے مطمئن ہو کہ تم جنت میں رہو بلند ترین مقام پہ رہو ہمارے ساتھ رہو کیونکہ پہلا مسئلہ جنت کا حل ہو گیا دوسرا مسئلہ بلند ترین مقام کا ہو گیا فِي الدَّرْجَاتِ الْعُلَا بلند مقام پہ مانا ہمارے ساتھ رہو یعنی امامِ رضا بھی اپنی گفتگو نہیں کر رہے ہیں معی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ رہو جمع کا سیغہ ہے مانا ہمارے ساتھ رہو ہمارے سے مراد کیا ہے ہم مالِ محمد کے ساتھ رہو اگر یہ چاہتے ہوگی جنت کے بلند ترین مقام پر ہم مالِ محمد کے ساتھ رہو تو کیا کروں کیا کریں امام نے تین کام بتائیں سلوات مر محمد والے محمد تین کام کرلو بس اس وقت انام تین ہے تو کام بھی تین ہو جنت بلند ترین مقام اہلِ بیت کی جگہ پر کیا کریں فَفَرَحْ لِفَرَحِنَا ایک وَحَزَنْ لِحُزْنِنَا دو وَعَلَيْكَ بِوِلَا يَتِنَا توجہ کریں اپنے اوپر ہماری ولایت کو نافذ کرلو پہلا کیا ہے بہت غور سے سنیے توجہ کریں پہلا کام کیا کریں فَفَرَحْ لِفَرَحِنَا ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ وَحَزَنْ لِحُزْنِنَا ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ وَعَلَيْكَ بِوِلَا يَتِنَا یہ تین کام ہیں اپنے اوپر ہماری ولایت کو نافذ کرلو ٹھیک اس کے بعد امام نے کلی قانون بیان کیا ہے کہتے اِنَّا رَجُلًا تَوَلَّا حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَا هُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی انسان کسی پتھر سے دل لگائے گا اِنَّا رَجُلًا تَوَلَّا حَجَرًا تَوَلَّا کے معنی تو معلوم ہے ناو تَوَلَّا اور تَبَرَّا تَوَلَّا یعنی دل لگانا کسی کی محبت پیدا کرنا دل میں اِنَّا رَجُلًا تَوَلَّا حَجَرًا اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی پتھر سے دل لگا لے گا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَا هُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو قیامت کے دن اللہ اسے اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا یہ کہہ کے لئے بیان کیا یارا وَعَلِيْكَ دِوَلَا یَتِنَا ہماری ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرلو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پتھر سے بھی دل لگا لے گا تو قیامت میں اسی پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا اپنی خوش نصیبی اور اپنی بہترین قسمت کا شکرانہ عدا کیا کیجئے کہ پروردگارِ عالم نے ایسا گھرانہ دے دیا کہ بغیر تحقیق کے دل میں اہلِ بیت کی محبت دے دی ہے پروردگار نے کوئی کسی کے ساتھ محشور ہو مگر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس کے دل میں جس کے لئے تولہ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا سنوات پڑھے محمد وعالے محمد توجہ کریں اچھے یہ شروع کی دو شرطیں وہ ہیں جن کو امام علی نے بھی اپنی حدیث میں بیان کیا وہ بلکل وہی لفظ رکھے ہیں امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی اتلا الالعرض فاختارنا اللہ جب زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے زمین پر سے ہم علی محمد کو چل لیا واختار لنا شیعتا اور پھر اس نے ہمارے لئے ہمارے شیعوں کو چل لیا جیسے ہی لفظ شیعہ کہا امام نے ایک فکرہ کہتے ہیں ینسروننا کون سے شیعہ چلے گئے ابھی اس حدیث کو میں روک رہا ہوں توجہ کریں آپ ان اللہ تبارک و تعالی اتلا الالعرض اللہ جب زمین کی طرف متوجہ ہوا فاختارنا تو اس نے ہم علی محمد کو چنا اس زمین کی طرف اللہ جب متوجہ ہوا تو پوری کائنات میں سے علی محمد کو چل لیا اس نے اہل بیٹ کو چل لیا کتنے انسان پیدا ہوں گے اس دنیا میں اور کتنے پیدا ہو کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں جناب آدم سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک کروڑو عربو کھربو انسان امام کہہ اللہ نے جب زمین کی طرف نظر کی تو اس زمین پر سے ہم علی محمد کو چنا اور پھر ہمارے لیے اس نے ہمارے شیعوں کو بھی چنا بہت 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 جو گریان ایک علاقے کے چند ہزار لوگ مل کر کے اگر کسی کو پردھان چن لیں اس کا دماغ ملتا ہے ایمیلے ہو گیا تو ایم پی ہو گیا تو کہہے کا خط ہے آپ کو کس چیز کی اگر ہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہو اس کے پاس وہیسے ہی دو پیر پہ وہ بھی چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں وہی وہ بھی کھاتا ہے جو ہم کہتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں وہ سانس لیتا ہے جیسے ہم انسان وہ انسان ہم نے اس میں کوئی فرق نہیں ہے مگر اتنا طبقاتی فرق کیوں پیدا ہو گیا دس بیس پچیس پچاس لوگ ہٹو بچو کرنے والے آگے پیچھے اب صاحب کوئی کام ہے آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے ملاقات ہے تو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس یہ ہو گیا گیا کل تک تو وہ ٹہلا کرتے تھے کہا کل تک یہ عام انسان تھے اب کیا ہو گیا کہا اب یہ چنے ہوئے ہیں میں نے کہا ہمیشہ کے لیے چن لیے گئے ہیں کہا جی نہیں پانچ برس کے لیے پانچ برس کے لیے ہم جیسے وہ نہگار کسی کو چن لے ہیں تو اس کا دماغ آسمان پر ہوتا ہے توجہ کیجئے گا وہ بھی پوری کائنات کے لوگوں نے مل کے نہیں چنا ہے محدود علاقے کے لوگوں نے اسے چن لیا ہے توجہ کیجئے گا آپ یہ بتائیے کہ جسے عام گنہگار انسان اگر چن لے تو اس کا یہ حال ہے جسے خدا چن لے اور پانچ سال کے لیے نہیں قیامت کے لیے چن لے اور کسی علاقے کے لوگوں میں سے نہیں پوری روح زمین کی آبادی سے چن لے یہ دو نظر رکھے امام نے کہ اللہ جب زمین کی طرح متوجہ ہوا تو اس نے حمال محمد کو چنا کسی گناہدار میں نہیں چنا ہے اللہ نے چنا ہے وَاخْتَارَ لَنَا شِيَدًا اور پھر ہمارے لئے اس نے شیعوں کو بھی چن لیا مولا یہ لفظے لنا بیچ میں لگانے کیا ضرورت تھی آپ سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جب زمین کی طرح متوجہ ہوا تو اس نے حمال محمد کو چن لیا اور شیعوں کو بھی چن لیا اس میں کوئی قرابی تھی لیکن امام نے اختیار چنا اور شیعوں کے درمیان ایک لفظ رکھا لَنَا وَاخْتَارَ لَنَا شِيَدًا ہمارے لئے شیعوں کو چنا توجہ کریں میرے نوجوان ہمارے لیے شیعوں کو چنا مولا یہ نسبت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے اور جب میں یہ امام متوجہ کرنا چاہے رہے ہوں کہ انسان ہے اگر تھوڑی سی فضیلت مل جائے یہ نفضوں کو بدل دے اگر ذرا سا ملتی جلتی فضیلت دک جائے ملتی جلتے صفات نظر آ جائے تو یہ پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے اگر حدیث ہی نہیں ہو جائے تو کل کو اس کے ذہن میں خناس پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر آلِ محمد میں ہمیں فرقی کیا ہے وہ بھی نگاہے پروردگار میں چنے ہوئے ہیں ہم بھی نگاہے پروردگار میں چنے ہوئے ہیں جیسے وہ ہیں ویسے ہم مگر امام نے لذ بلا دیا وقتارا لنا شیعتن اللہ جب زمین کی درمت لجے ہوا تو زلے ہم آلِ محمد کا چناؤ کر لیا اور پھر ہمارے لیے شیعوں کا چناؤ کر لیا تاکہ ہوش میں رہو ہم اپنے کردار کی وجہ سے چنے گئے تم ہماری محبت کی وجہ سے چنے جا رہے ہو اس ارواد پر ہے محمد و آلِ محمد کیوں گا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو تمہارا چناؤ ہے وہ ہماری وجہ سے وقتارا لنا شیعتن ینسروننا کون سے شیع چنے ہوئے ہیں جو وہ حرم مکالا کپڑا پہن لے جو نوحہ پڑھے ہیں جو مجلس پڑھے ہیں کون سے شیعہ اگر بات یہی پہ کر دیتے ہیں امام ختم تو بہت آسان تھا ہم سب سب چنے ہوئے امام نے کچھ صفتیں بیان کی پہلی صفت کون سے شیعہ چنے گئے ہیں ینسروننا جو ہماری مدد کرتے ہیں کس کی ہماری کون کہہ رہا ہے امام علی پھر لفظوں کو بدلو پوری دنیا کی مدد کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ وہ جو ہماری مدد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام کسی مصیبت کسی پریشانی ایک پھوکر پہ بھی یا علی مدد کرتے ہیں کہ نہیں امام مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک زمین کے کسی خطے سے جب بھی کسی نے مدد کے لئے بلایا علی کو بلایا آئے علی مدد کرنے وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ وہ جو ہماری مدد کرتے ہیں پہلی صفت شیعہ کی بیان کی امام وہ شیعہ چنے گئے نگاہ پر مردگار میں جو ہماری مدد کرتے ہیں ایک میں اس حدیث تک آیا کیوں اب اس کے بعد جو دو جملے آ رہے ہیں وہ بلکل وہی ہیں جو آٹھمے امام کی حدیث میں ہیں پہلی صفت تو ہماری مدد کرتے ہیں ایک دوسری یفرحونا لفراہنا اور وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ویحضنونا لحزننا ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو صفتیں بلکل وہی ہیں اولائے کا مننا ویلینا اور یہ سب ہماری ہی طرف سے ہیں اور ان کی بازگشت پھر ہماری ہی طرف سے یہ امام علی کی حدیث ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جنت اس سے آدھا آسان کا خوشی میں خوش ہو لو غم میں غم منع لو ان کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر لو بات ختم ہو گئی سب جنت ہی نہیں جنت میں بلن مقام بلن مقام ہی نہیں وہ علاقہ کے جہاں علے بیت رہیں گے عقل میں آ رہی یہ بات ہے سلوات پہ محمد والے محمد کے اوپر آج یہ چاندرات کی ایک مجلس ہے لہذا میں نے سوچا کہ اس حدیث کے اوپر تھوڑی سے گفتگو کر دی جائے تاکہ اس کے حوالے سے محرم میں آمادہ بھی ہو جائے لوگ اس میں کوئی مشکل کام ہے تین کاموں میں کونسا کام مشکل ہے ایک کام یہ ہے کہ خوشی میں خوش دوسرا کام یہ ہے غم نغم تیسرا کام یہ ہے کہ ان کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر لیں بس پھر چھٹی پھر جنت جلن میں بلن مقام بلن مقام میں علیہ بیت کا ساتھ اس میں کونسی مشکل بات ہے کونسی مشکل ہے اس میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے توجہ کریں آپ جو علماء نے باقیدہ بیان کیا ہے وہ قانون ہے شرط اور جزا کا وہ قانون ہے شرط اور جزا کا شرط اور جزا کا ایک قانون یہ ہے کہ ہمیشہ شرط اور جزا کو ہم آہنگ رکھا جاتا ہے ہم پلا ہم وض اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھ یا گھٹ جائے تو حد اعتبار ساکت ہو جاتا ہے تھوڑا سا بات مشکل ہے لیکن آپ میرے جانی متوجر ہیں بہت آسان کر دوں میں آپ شرط اور جزا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ انام مسئلہ تو ایسا کرو گے یہ ہے شرط اور یہ انام یہ ہے جزا قانون یہ ہے ہمیشہ کہ یہ شرط اور جزا کو برابر ہونا چاہیے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھ جائے اور دوسرا گھٹ جائے یا یہ بڑھ جائے اور وہ گھٹ جائے تو بات حد اعتبار سے گر جاتی ہے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی اقل منہ آدمی پھر ایسی باتیں یقین نہیں کرتا توجہ کریں میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے ساتھ اشرے کے بعد چلیئے میرے ساتھ جانپور میں آپ کو اپنے ہاں کھانا کھلاؤں گا کہاں چلیئے جانپور یہ کیا ہے یہ شرط جزا کیا ہے چلنے کی اب میں اپنے گھر آپ کو کھانا کھلاؤں گا کتے لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں کوئی چلے گا اتنے بڑے مجمے سے کہاں ایر عجیب آدمی ہے یہاں سے جانپور جائے ان کے ہاں کھانا کھانے یہ کیا ہوا کا مشکل یہ ہے کہ آپ نے شرط بہت بڑا دیئے اور جزا بہت چھوٹی کر دی ہے ابھی سی بولٹ لیجئے مثلا میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ میرے روم پر آپ چلیں اور جو میرے ساتھ اس وقت میرے روم پر چلے گا میں اس کو مثلا ایک لاکھ روپے انام دوں گا تو بھی کوئی اقل مند آدمی نہیں جائے گا کہ یہ کوئی بے قفوی والی بات ہے بلہ جو ان کے کمرے پر چلا جائے گا ایک لاکھ روپے دے دیں گے کوئی بات ہوئی ہے اب کیا ہو کہاں صاحب آپ کی ہم نے شرط چھوٹی کر دی انام بہا دیا پہلے والے میں شرط بہا دی انام چھوٹا تھا دوسرے والے میں شرط چھوٹی کر دی انام بہا دیا دونوں بات میں کسی نے اعتبار کیا نہیں اب میں کہوں کہ جو بھی مجلس کے بعد میرے ساتھ نیچے چلے گا بیٹھے گا ہم اس کے ساتھ چائے پییں گے ایک کب کچھ لوگ آ سکتے ہیں مجلس کے بعد یہ کیا ہے شرط جتی بڑی ہے انام بھی اتہی بڑا ہے توجہ کر رہے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ شرط اور جزا کو ہمپلہ ہونا چاہیے نہ ایک بہت زیادہ بڑھ جائے دوسرا گھڑ جائے نہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے وہ گھڑ جائے اس حدیث میں بھی یہی شرط اور جزا بیان کی گئی جاک کر کے سن دیجئے نتیجہ دائمت تمام امام شرط کیا لگا رہے ہیں ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ ہماری ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر لو بہت چھوٹی اور جزا کیا رکھ رہے ہیں جنت جنت میں بلند مقام بلند مقام میں بھی ہم اہلِ بیت کے ساتھ اس پہ آپ کو یقین ہے شرط چھوٹی جزا ایت نہیں بڑی کا ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قول امام ہے اور امام کے کلام میں کہیں سے کوئی نقص نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ سمجھے ہوگی امام کہنا کیا چاہتے ہیں سلوات طرح محمد والے محمد کیا ہوگا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نعوذ باللہ کوئی غلط بات ورنہ کوئی بھی آدمی بلکل سرسرین ادر سے اگر اس حدیث کو دیکھے گا کہے گا شرط بہت چھوٹی ہے جزا بہت بڑی ہے بات حد اعتبار سے باہر ہے ورنہ کوئی بھی آدمی یہ تین کام کر لے جنت اور جنت کے بھی بلند ترین مقام اور بلند ترین مقام میں بھی اہلِ بیت کے ساتھ کا پھر کا غلطی یہاں پہ ہوئی ہے اس حدیث میں اچھا اکثر سے وہاں پہ جو ترجمے لکھے گئے وہ اے لکھا گیا جو میں نے ابھی تک کیا ہے ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ جبکہ دونوں معصومین کی حدیث دو میں نے پڑھا آئے آٹھوئے امام کی حدیث امیر امیر المومن کی حدیث دونوں میں یہ دونوں جملے آئے ہیں کسی ایک نے بھی یا نہیں کہا کہ میرے غم میں غمگین ہو جاؤ میری خوشی میں خوش ہو جاؤ کر کہا کیا امام نے عربی زبان میں 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 کہنے کے لئے آتا ہے فی اگر حدیث یوں ہوتی کہ ففرہ فی فراہنا تب ترجمہ یہ ہوتا کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ وحضن فی حزننا ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ لیکن دونوں جنہوں پہ فی نہیں آیا امام کیا کہہ رہے ہیں ففرہ لے فراہنا اب ترجمہ کیا ہو رہا ہماری خوشی کے لیے خوش ہو جاؤ اٹھائیس تاریخ ہے انتیس تاریخ میں ریان ابن شبیب کو بٹھا کر کے آٹھوے امام پورے غم منانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں پھر تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سمہینہ ہے کہ جو آنے والا ہے کہ مولا جانتے ہیں محرم کیا ہے خوشیت کہ آپ کے جد کی شہادت کہ غم بناتے ہو بے شک فرزن رسول اس وقت امام نے ہی حدیث بیان کی کہا تو پھر سنو ہماری خوشی کے لیے خوش ہو ہمارے غم کے لیے غم غین ہو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام یہ کہہ دے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو تو ہم آزاد ہیں ان کے گھر کوئی خوشی ہو ہم خوشی منائیں چاہے جیسے منائیں لیکن جب امام نے یہ کہہ دیا کہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہو تو اب ہم آزاد نہیں ہیں خوشی کا موقع آئے گا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے خوشی منائیں کی وہ خوش ہو جائیں غم کا موقع آئے تو بھی ہم آزاد نہیں اگر امام یہ کہہ دیتے کہ ہمارے غم میں غم گین ہو جاؤ تو ان کے گھر کا غم ہے فلک پر ماہ مہرم نمودار ہو گیا اب ہم آزاد چچے سے چاہی مہرم منائیں ان کے گھر غم ہے اور ہم غم میں غم گین ہیں لیکن امام نے اس میں بھی وہی لام رکھا وَحَزَنِ لِحُزْنِ نَعَ ہمارے غم کے لیے غم کرو ہمارے غم سے مراد کیا ہے آزاداری ہماری یعنی غم آپ کو ایسے منانا ہے کہ جو آزاداری ہے سید و شہدہ کی طاقت بنے اس پر دھبا نہ بنے غم ایسا ہو جس سے ہمارے غم کو مضبوطی ملے غم ایسا ہو طریقہ وہ ہو کہ اس سے ہمارے غم کو دنیا عزت کی نظر سے دیکھے ایسا نہ کوئی اس غم کے اوپر کوئی اگلی اٹھا دے تمہارے غم منانے کی وجہ سے اس لیے کہ اگر غم میں غم گین ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے تم جانو لیکن اگر ہمارے غم کے لیے غم گین ہو تو پھر اب یہ تمہارا مسئلہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے توجہ دیجئے گا اور انسان کی کل اگر حیثیت کو دیکھنا ہے تو نارمن حالات میں کسی انسان کو نہیں پہچانا جاتا اگر کسی انسان کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو اس کے دو ہی موقع آتے ہیں یا تو جب بہت زیادہ خوش ہو جائے تب اس کی حقیقت کھن کے سامنے آتی ہے یا جب بہت زیادہ غم گین ہو جائے تب اس کی حقیقت کھن کے سامنے آتی ہے امام نے دونوں مرحلوں پر گرفہ نگ دی کہہ دیکھو جب خوش ہو جانا تب بھی اس بات کا خیال لکھنا کہ تمہاری خوشی کا کوئی عمل ایسا نہ ہوگی جو ہمارے غم کا سبب بن جائے اور جب غم کا مسئلہ آ جائے تب بھی کوئی فعل ایسا نہ صادی رہنے پائے کہ جس سے ہمارے غم کو ٹھے سوچ جائے لہذا جب انسان اپنے تمام خوشی اور غم یعنی اپنی پوری حیات کو معصومین کو سامنے رکھ کر کے کرے گا یعنی وہی عمل انجام دینا ہے کہ جو ان کی شایعہ نشان ہو ان کی عزت بہانے والا ہو تو آپ سمجھئے کہ اس کے بعد جلد سے کم کا سعودہ ہوئی کیا سکتا ہے اس حلوات کوئی محمد والے محمد کیوں تو جو کریں میں گفتگو کو سمیٹھ کے ہوئے لیارد اففرہ فی فرہنہ نہیں ہے نفرہنہ خوشی ویسے بناو جیسے ہم چاہتے ہیں غم ویسے بنانا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنی تسکین کے لیے غم نہ ہو اپنی منتوں کو اتارنے کے لیے غم نہ ہو نئی منتیں مانگنے کے لیے غم نہ ہو کوئی ایک رشتہ صرف محبت والا ہو کوئی ایک جنوب صرف محبت والا ہو کوئی ایک تابوت کوئی ایک علم ایسا ہوگے جس سے ہماری کوئی اپنی ذاتی دنیاوی توقع وابستہ نہ ہو سر ویسے لیے ہوگی ہم اب الفضل عباس سے محبت کرتے ہیں ہم حسین ابن علی سے عشق کرتے ہیں ان کا غم ہے یہ جنوب سیہ داداری صرف ان کے لیے ہے اور اگر اپنی منتی بڑھانا مقصود ہے تو یہ تو آپ کا سودا ہے یہ غم نہیں ہے توجہ کریں لہذا ہم ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں یہ شب شب اول ماہ محرم ہے چاند مجھے نہیں معلوم ہے تو سفر میں تھا اب میں سے کتنوں نے دیکھا کتنوں نے نہیں دیکھا اور یہ تیہ ہے کہ باش تو چاند ہو ہی گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چاند جب حسین ابن علی کے کافلے نے راحتے میں دیکھا ہے تو زینب نے جب یہ چاند دیکھا ہے تو زینب پہ کیا گزری ہے جب لولا نے یہ چاند دیکھا ہے تو لولا پہ کیا گزری ہے جب انہ فروا نے یہ چاند دیکھا ہے تو انہ فروا پہ کیا گزری ہے اور جب حسین ابن علی نے یہ چاند دیکھا ہے دن کہتا ہے چاند دیکھنے کے بہت سارے آداب بیان کیے گئے ہیں اور ہر مہینے کے الگ الگ آداب بیان کیے گئے ہیں اس مہینے کا چاند دیکھو تو چاند دیکھنے کے بعد یہ دو اپل کے یہ چیز دیکھو مثلا کسی میں ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھے کسی نہ ہے عقیق کو دیکھے ماہ محرم کے لئے بہت سا ہے مجمع میں دو باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ارز کروں روایت میں ہے کہ جب محرم کا چاند دیکھو تو اپنے کمسن بچوں پر نظر ڈالو ایک روایت میں ہے کہ جب محرم کا چاند دیکھو تو بیٹھتے ہوئے پانی پر نظر ڈالو اب واقعی اگر انسان چاند دیکھنے کے بعد کسی بہتے ہوئے پانی پر نظر ڈالے گا تو پھر کسی مسائب کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جدہ کم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سے بائی غم میں سے یہ تو شہدہ کے ہر طرف جہاں بھیل ادھر جا رہی ہے اگر مسلسل کئی روز سے باہر باہر ملیسوں میں جس علاقے جس شہر جس گاؤں جس دیہا جس بستی میں جانا ہوا ہر طرف کئی مانبالے سے جائے جا رہے ہیں کہیں رنگ وغن ہو رہا ہے کئی سفیدیاں ہو رہی ہیں کہیں پردیس سے مسافر آ رہے ہیں تو کیا بات ہے یہ غمہ غمہ کیوں ہے آپ کو معلوم نہیں محرم قریب آ گیا آماد کی ہو رہے ہیں محرم جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا سرمایہ اکٹھا کر کے محرم کے لئے آمادہ ہے میں ایسے ایسے افراد کو دیکھا ہے کجھے یاد نہیں کہ میں نے سالے بزشتہ اسے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا اگر پڑھا بھی ہوگا تو بہرحال مصاحب کہاں تک بدلے جائیں گے توجہ پیچھے گا ایسے افراد کو میں جانتا ہوں باقاعدہ ہمارے حلقیں احباب میں بھی ہیں میں نے دیکھا دکان کے اوپر ایک غلق رکھا ہوا ہے میں نے کہا بھئی خیریت میں نے اس غلق کو گھروں میں دیکھا ہے بچے رکھتے ہیں ماں سے باپ سے بھائی سے کسی رجدار سے کچھ پیسہ ملتا ہے تو غلق میں جمع کرتے ہیں آپ اتنی بڑی دکان یہ غلق کیوں رکھے ہوئے ہیں پنی مولانا آپ نہیں جانتے ہیں ہر سال محرم میں گاؤں جاتے ہیں ہم اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں کہ فوراں جیم میں ہاتھ ڈالیں اور پیسہ نکالیں اور تبرو کا انتظام کریں اور کوئی مجلس کر لیں ہم سال بھر روز آنا اس غلق میں کچھ نہ کچھ جمع کرتے ہیں یہ فلق میں باہر محرم نمودار ہوگا تو اسے لے کر کے اپنے وطن جائیں گے تحقیز کے ذریعے سے وظلوم کی فرچے ادا بچھائی جائے ہیں ہمارے گھر بھی ادا داری ہوتی ہیں توجہ کیجئے ہر امیر غریب جس قابل ہے وہ سید الشہدہ کی راہ میں اپنا مدران عقیبت لیے ہوئے کھلا ہے علماء نے بیان کی ہے کہ ایک مہمنا تھی ضعیفہ تھی نابینا تھی آنکھوں سے ببوں کے گھروں میں کام کر کے پیسے جمع کرتی تھی کوئی نہیں تھا اس کے نہ بیٹا نہ شوہر نہ کوئی اور عزیز رشتے دار ایک بیٹی تھی ماں ضعیفہ نابینا اور ایک جوان بیٹی دونوں ماں بیٹی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے پیسے اکٹھا کرتی تھی مگر اسی پیسے میں اتنا پیسہ بچا لیوتی تھی کہ ہر سال ماہ محرم نے دس دنوں کے لیے بارہ دنوں کے لیے سید الشہدہ کے نام کا فرش اچھاتی تھی جو ابھی تبرک کا احتمام ہو سکتا تھا احتمام کیا جاتا تھا ایک سال ایسا ہوا کہ بیٹی دومار ہوئی اور اسی دوماری میں انتقال کر گئی دونوں ماں نابینا ماں رو پیٹ کر کے بیٹی کو صبر کر دیا خاموش ہو گئی گھر میں رہنے لگئی کہتے ہیں ایک دن گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک چاروں طرف سے یا حسین یا حسین کی آواز آنا چھڑوئے نابینا ہے دروازے تک آئی دروازہ کھولا گلی میں آئی کہ میں خیریت کسی کے محلے میں کسی کے گھر ملیس ہو رہی ہے اس نے مجھے نہیں ملایا یا آخر یا حسین کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں فلک پہ ماہ محرم نکال آیا ہے یہ محرم کا چاند تو نو ہو گیا ہے ہر گھر میں استقبال محر چاندراج کی ملیس ہو رہی ہے اب جیسے اس نے سنا کہ محرم کا چاند نمدار ہو گیا ہے واپس گھر کے اندر آئی دروازہ بن کر لیا اور اس جنہاں پہنچی کہ جہاں ہمیشہ اپنے تازگیہ سجاتی تھی تابو سجاتی تھی آئی اپنے ماتھے کو ٹیم دیا کہتی مولا اس سال وہ نہیں ہے جو تمہارا عالم سجاتی تھی وہ تمہارا آدھا خانہ سجاتی تھی مولا میں بڑی ہوں میں نابی نہ ہوں میں اکیلے کیسے تمہاری فرصے ہوا بچھاؤ ہوں نہیں میں کیسے تمہاروں کا انتظام کروں کیسے لوگوں کو بولاؤں کیسے فرصے ہوا بچھاؤں کیسے مجلس کروں مولا میں ہدا اس سال ماذاک میرے گھر مجلس میں ہوگی مگر ایک مقرآن کہتی ہے کہ بھی مولا فرصے آدھا تو نہ بچھے گا مگر مولا میرے گھر بھی آنا ضرور تو جو پیچھا دی دو کہ بھی مولا میرے گھر بھی آنا ضرور ابھی یہ کہہ رہی تھی کسی نے دروازے پر دستک دی اٹھ کے آئی دروازہ کھولا کون سامنے سے ایک نسوانی آواز آئی کوئی بیوی ہے کوئی خاتون ہے کہ پھر میں مسافرہ ہوں محرم کا چاند مدار ہو گیا ہے میں نے سوچا اگر سفر جاری اکھوں گی تو کہی محرم سفر میں نہ رہ جائے لہذا کیا تو مجھے اپنا مہمان بنائے گی کہ میں دس بارہ دنوں تک تمہارے ساتھ رہوں ہاں بدلے میں تمہاری عزیداری میں تمہارا حال بٹا دوں گی یہ خوش ہو گئی کہہ بیوی اس سے بہتر کیا ہوگا آپ کو اللہ نے میری مدد کے لئے پھجائے آئیے آئیے بسم اللہ آپ ہماری مہمان ہو جائیے بیوی اندر آگئی دروازہ بن کیا ہاتھ پکڑے ہوئے دیوار کے سارے وہ اس جگہ پہنچی کہ جہاں صندوق رکھا ہوا تھا کہہ بیوی یہ صندوق ہے سارا عزا خانہ سجانے کا سامان اس میں موجود ہے ایسا کیجئے کہ آپ عزا خانہ سجائیے میں لوگوں کے گھروں میں کہہاتی ہوں کہ نہیں میرے گھر بھی مجلس ہوگی میرے گھر بھی مجلس ہوگی تو وہ جو کی جگہ خوشی خوشی ہر ایک کے گھر کہہ کے آئی کہ ہمارے گھر بھی جیسے مجلس ہوتی تھی ویسے ہی مجلس ہوگی بازی تو مجلس تمام کر رہا ہوں مجلس کا وقت آیا تمام خواتین اس کے گھر آگئیں مجلس شروع ہوئی ایک محرم دو محرم تین محرم دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ مومنہ کہتی ہے کہ وہ تو ہر سال مجلس ہوتی تھی ہر بی بی یا حسین کہتی تھی مگر وہ بی بی جو آئی تھی جب وہ یا حسین کہتی تھی ایسا لکھا تھا دیوار سے یا حسین کی آواز بلند ہو رہی جب آکم اللہ کہتی میں پھر بھی نہ سمجھ سکی کہتی کہ دیرے دیرے ساتھ محرم آ گئی اس بی بی نے کھانا پانی چھوڑ دیا آڑ محرم آ گئی اسے کچھ رہی کھایا نو محرم ساری رات مسلح عبادت پہ گذار دیا آشور کا کسو منہ مبارد ہوئی کبھی کہتی کہ ہاں یہی وقت تھا کہ جب حبیب بھوڑے سے گرے تھے کبھی کہتی یہی وقت تھا کہ جب قاسم کے بھوڑے دو آئے گئے تھے کبھی کہتی یہی وقت تھا کہ جب سعید و دوہے شہید ہوئے تھے کبھی کہتی یہی وقت تھا کہ جب حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کے لئے تعلیب آنگ رہا تھا جب حبیب بھوڑے دو کہتی بیوی کہ آہستہ آہستہ آسر کا وقت قریب آ گیا اور جیسے ہی وقت آسر آیا وہ بیوی میرے پاس آئی کہتی بیوی مکہ ہی جا رہے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑ دیا نہیں نہیں میں آپ پہنے دوں گی میرے گھر بارہ محرم دن محلیس ہوتی ہے آپ کو پوری عدداری مکمل کرا کے جانا ہے کہ نہیں نہیں میں جا رہی ہو مگر شاہ میں غریبہ تک آ جاؤں گی کہتی میں نے انہیں جانے کی اجابت دیتی وہ چلی گئی شاہ میں غریبہ کے بعد پھر واپس آئیں شاہ میں غریبہ کی مجلس ہوئی گیارہ محرم بارہ محرم آ گئی مجلس تمہا مگل دو کہتی بارہ محرم کی مجلس کے بعد کہ انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا کہا یہ بیوی آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں مرمان بلایا آپ کی وجہ میں میں بھی حضام شریف ہو گئی میں نے ان سے دانے نہیں شکریہ تو آپ کا اگر آپ نہ آتی تو اس سال ہمارے گھر میں مجلس نہ ہوتی کہا اچھا تو میں چلتی ہوں کہاں نہیں ٹھہرئیے مجلس تمہا مدیدو اور یہ کہہ کر کے وہ دیوار کے سہارے اس مجڑے میں آئی کہ جہاں اس صندوق رکھا ہوا تھا اسے کھولا سال بھر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جو کچھ پیسہ جمع کیا تھا اسے ایک پوٹنی میں لے کر کے آئی کہتی ہے بی بی میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر تم نے حدداری میں بڑا ساتھ دیا ہے لو اسے قبول کرنا مجلس ایسا ہی اس نے یادیا دیا وہ کہتی ہے کہ اس بی بی نے وہ پوٹنی بھی چلتے ہوں اس جگہ پہ آئی ادا خانے میں حسین کی ذریعے پاس رکھا کہتی ہے بیٹا حسین ارے وہ واقع گیا کہ جب تیری ماں کو تیرے غم کے بدنے میں یہ ماں نے دنیا دیا جا رہا ہے کہ جی مقابلے لگی اے بی بی تم کون ہو تیرے اسی حسین کی دکھی آمان تجھے بڑا قلق تھا تیرے گھر پر سے ادا کے اسے بچے گا میں اسی لئے آئی تھی تاکہ سب کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما جہاں کئی بھی دنیا کے جس خطے میں بھی مومنین نے فرش اغنے سید و شہدہ بچھائی ہے پروردگار ان سب کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما پروردگار اسی عزت داری کے جرم میں آغاہ زگزکی کو گرفتار کیا گیا تھا کئی سال قبل پروردگار اس سال عزاہ سید و شہدہ کے صدقے میں جلد سے ہل آغاہ زگزکی کی رہائی کے ازباب فراہم فرما پروردگار پرچم اسلامے کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنوی قرار دو پروردگار ہمیں ویسی عزت داری کرنے کی توفیق کرامت فرما جیسی ہمارے زمانے کا امان چاہتا ہے ویسی عزت داری جو بنت رسول کو مقصود ہے ویسی عزت داری جو تجھے مطلوب ہے پروردگار وارث کربلا اپنی آخری حجت ہمارے زمانے کے امان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آمان حسار میں شریف فرما ربنا تقبل منہ مکان تصمیل علیمات میں حسین